اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک لا طاعت علی مخلوق انزی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہے گی ہاں خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اساتزہ کا حکم مانو کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو لیکن ناٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں لا طاعت علی مخلوق انزی معصیت الخالق یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے کچھ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوہ دان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نص کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سوالات یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نص بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا نا علیہ السلی ملک و مصر بہادر ہی الانہار و تجریب انتاہتی چاہیے اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بند کر دوں یہ تھا خدائی کا دعویٰ انہاربکم العلا تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانت تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سودھ حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے جیسے میں نے حجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی حجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جو را ما کرے ہر عبدوں ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ حجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کی جائے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی حجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل حجرت شروع ہو گئی لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ حجرت جب اللہ کریم کو قائم کرنے کی جدوہ جوت اس برہلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ تکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے حجرت فرض کر دی گئی وہ حجرت دھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ حجرت کر کے آئے حکم تھا حجرت مدینہ فرض تھی حجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو حجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا بھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رج کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے مضوع کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حاضر ہو جاؤ